لَكُمْ فِرُوحِ کہ وزیفے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ تمام دعاؤں میں اصل چیز ادعیہِ مصنونہ وہ دعائیں ہیں جو حضور علیہ السلام سے منقل ہیں یا وہ دعائیں جو اولیاء صحابہ سے اولیاء سے تابعین 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 سے منقل تو ہوں لیکن ان میں کوئی شرکیہ ناجائز الفاظ بھی نہ ہو ویسا مضمون نہ ہو تو تب ان دعائوں کو ہم نمازوں میں یا ہم طور پر جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تب ان کو پڑھنا جائز ہے مانگنا جائز ہے ورنہ دعاؤں میں ان الفاظ کو استعمال کرنا بھی صحیح نہیں اب جہاں تک بات ہے یا غوث کہنے کی اس طرح کے دیگر تو سلسلے میں بہت تفصیلی بات ہے میں جس کو مختصر کر کے آپ سب مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں وسیلہ اور توصل تو جائز ہے حقیقی اعتبار سے ریال اعتبار سے مدد طلب کرنے کے لائق جس سے دعا کی جائے اس کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے صرف اس کی عبادت کی جانی چاہیے صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے صرف اسی کے پاس دعائیں کر کے مرادیں مانگنی چاہیے اللہ کے علاوہ کسی سے براہ راست مدد مانگنا دعا کرنا مرادیں مانگنا جائز نہیں اولیاء کرام فقط وسیلہ ہیں براہ راست یا غوث یا علی مدد کر کے اس طرح سے براہ راست دیریکٹ ان سے بات کر کے ان سے مرادیں مانگنا ناجائز اور حرام ہے یہ ایمان اور اسلام کو ختم کر دینے والی چیزیں ہوتی ہیں اب میں اصل بات آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے نبی کا یا حضرت پیران پیر کا غوث آزم کا ہو خاجہ موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ان اولیاء میں سے کسی بھی ولی کا وسیلہ دیں یہ درست ہے اس مسئلے کو بہت ضروری مسئلہ ہے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں دو انداز ہوتے ہیں ایک مجاز اور ایک حقیقت اس کو میں عام فہم انداز سے یوں بولوں ایک ہوتا ہے ریال اور ایک ہوتا ہے بلچال میں زبانی بولتے ہوئے ایسا استعمال کر لیتے ہیں مثال کے طور پر کوئی ایک عالم نے بیان کیا تو اس عالم کے بیان کے بعد لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے ہمیں سیدھا راستہ بتا دیا حضرت آپ سے ہمیں کو بہت نفع ہوا ایک آدمی برا کام کرنے والا ہے اس نے برا کام کیا اس سے جا کے لوگ کہتے ہیں کہ تجھ سے یہ نقصان ہوا ایک آدمی جسے مرزا غلام حمد خادیہ نہیں ہے یہ آشکیل بن حنیف ہے اس طرح کے لوگ ہیں تو ان لوگوں نے کچھ کہا ان کے باتوں کی وجہ سے لوگ غلط عقیدہ دل میں بٹھا کر مرتد ہو گئے تو ہم جا کر اس کو کہتے ہیں اس بدبخت کو کہتے ہیں کہ تیری وجہ سے یہ مرتد ہو گئے کافر ہو گئے مشرق ہو گئے تو نے مرتد بنا دیا اب دیکھو کوئی کام کرنے والا نوکر ہے اس کے جو اجمان ہے جو بڑا ہے دکاندار یا کمپنی کا مالک اس کو یہ ایک نوکر کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے میرا گھر چل رہا ہے آپ میری روزی روٹی کے مالک ہیں کوئی کام سے نکلوا دیا کوئی کسی کام سے نکال دیا اللہ نہ کرے کسی کو کوئی مسئبت ہوئی تو وہ جا کے کہتا ہے کہ تُو نے میری روزی روٹی ختم کر دی تُو نے مجھے بھوکے مار دیا یہ سب جو ہم کہتے ہیں نا یہ نقل ہے مجاز ہے یعنی اصل نہیں اصل میں تو نفع نقصان اللہ کے ہاتھوں میں ہے اصل میں تو ہدایت اور گمراہ کر دینا ہدایت دے دینا یہ سب صرف اور صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ طاقت خدرت نہیں ہے وہ صرف اللہ کے قبضے خدرت میں ہے اب ہم احضرت پیرانے پیر کو ہو یا کسی بھی ولی کو ہو ان کو یہ کہیں کہ ان سے یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے ڈائریکٹلی نہیں اس میں دو جماعتیں ہو گئی ایک جماعت نے بہت اوور کر دیا اوور یہ کیا کہ جیسے اللہ ہے ویسے اللہ ہی کی طرح یا غوث مدد یا علی مدد یا حضرت علی سے حضرت غوث سے پیرانے پیر سے ڈائریکٹلی انہی سے بات کرتے انہی کا سجدہ کرتے انہی سے مرادیں مانگتے ان کے لئے منتیں مانگتے ان کے لئے جانور زبا کرتے یہ سارے شرکیاں کم حرام کم اور دوسری جماعت وہ ہے صاف ان سب چیزوں کا انکار کر دی وہ جماعت نہیں غوث پیرانے پیرے ایسا ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی پوچھنا نہیں ہے کرنا نہیں ہے وسیلہ جائز نہیں ایک بڑی جماعت اہل سنت والجماعت جو دیبندی مسلک ہے وہ درمیان کا معتدل مسلک یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لئے میں کہتا ہوں کسی ولی کے مزار میں چلے گئے آپ خبرستان میں چلے گئے کسی ولی بزرگ کی خبر ہے وہاں کھڑے ہو کر آپ نے اللہ سے دعا کی یا اللہ میری یہ ضرورت ہے میری ضرورت کو تو اس بزرگ کے وسیلے سے اس بزرگ کی برکت سے کیونکہ یہ تو تیرے پاس مقبول بندے ہیں اس مقبول بندے کا وسیلہ دے کر یا اللہ ان کے وسیلے سے ان کے تفیل میں مانگتا ہوں کہ میری دعا کو خبول کر لے میری یہ حاجت کو پوری کر دے ایسا کرنا یہ جائز ہے ڈیریکٹلی کسی ولی سے کسی پیر سے براہ راست کچھ نہ یہ شرک ہے یہ خرابی ہے تو اب آپ کو میں ایک دعا بھی سمجھاؤں ربنا تقبل منا دعا انا بی وسیلت النبی ہم دعا میں کرتے ہیں یا اللہ ہماری دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے واسطے سے قبول کر لے یہ جو نبی کا وسیلہ اللہ کے پاس دیتے ہیں نا ایسا اللہ کے پاس کسی ولی کا کسی پیر کا کسی بزرگ کا کسی عالم کا وسیلہ دے سکتے ہیں یہ تو جائز ہے لیکن ڈیریکٹلی پیر ہی سے مانگنا کہ پیر ہی کچھ ہم کو دیتے ہوں یہ نا جائز اور شرکیہ کام ہے اس بات کو اچھی طرح آپ بھی سمجھے دوسروں کو بھی سمجھائیں خریب عرصے میں میں نے اپنے ایک رشتہ دار کے گھر کے اندر دیکھا تھا کہ وہاں ایک دعا رکھی ہوئی تھی اس دعا کے اندر یہی الفاظ تھے کہ براہ راست اس دعا میں دعا کیا براہ راست پیرہ نے پیر سے مانگی جا رہی ہے کہ شفا دے دے یہ کورونا کے جو وبا ہے اس وبا کو ختم کر دے پریشانیوں کو ختم کر دے تو ہم نے سمجھایا سمجھا کے اس کو پھاڑ کے پھیک دیا اس کو بتایا گیا بتانے کے بعد معلوم ہوا کہ ایسے ایک صاحب نے یہ یاہوس والی جو دعا ہے اس دعا کو دو سو عدد کسی نے چار سو عادت کسی نے پان سو عادت جریکس کر کے تقسیم کیا ہے یہ غلط عقیدہ اور نظریہ دل میں رکھ کر کہ ایسا کرنے سے نفع ہوگا ایسا کرنے سے فائدہ ہوگا میرے بھائیوں عزیز بہنوں بھائیوں بہنوں سب اچھی طرح سمجھ جائیں اس بات کو کہ میں سارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں سے مخاطب ہوں کہ اس غلط عقیدے کو شرکیاں خیالوں کو دل سے اکھار کر پھنگ دے اصل ہمارا ایمان مضبوط ہو عقیدہ مضبوط ہو اس کے اندر کسی خسم کی کمی نہ آئے ایمان کے اندر کوئی کمپرومیس نہیں کوئی مسالحات نہیں اس کے اندر بالکل پکے ہو یہ خیر اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی حاجت کو مراد کو کسی ولی پیر سے نہیں مانگنا ان کا نام بول کر انہی کے واسطے سے یہ پڑھو وہ پڑھو بول کر ایسا کوئی دعا آپ کو دی جائے تو وہ نہ پڑھیں اور کوئی ایسا عمل کرنے والا ہو تو اس کے پاس نہ جائیں کوئی عمل یا غوث کہہ کر کیا جانے والا عمل کوئی گیارنٹی نہیں جس طرح اب تک کہ علاج کیے گئے راستوں میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اس میں بھی فائدہ نہیں ہوگا اس میں بھی فائدہ ہونا نہیں ہونا یہ شک کی بات ہے اصل فائدہ ہونا وہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے اللہ جب جہاں فائدہ پہنچانا چاہے گا موسیقا